اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریض اور آپ کی اس وقت میرے چینل عریض شاہ نام اس سے پلیس پلیس سبسکرائب اور لائک میرے آر ویڈیوز دستے دارم قسط نمبر ایک سو دو تحریر عریض شاہ وہ صبح صویرے ہی کیچن آ پہنچا تھا کیونکہ ساوش کا صبح کا سب سے پہلا کام کیچن میں جانا ہوتا تھا وہ صبح صویرے اٹھ کر اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی اسے یقین تھا کہ وہ یہی پر ہوگی اسی لیے وہ کہیں بھی جانے کے بجائے سیدھا کیچن میں ہی آیا تھا اسلام علیکم زرنیش بھابی وہ زاوش کدھر ہے رات کو وہ آپ کی کمڑے میں سوئی تھی زرنیش کو اکیلے کیچن میں دیکھ کر اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا جب اپنے پیچھے مسکان کو آتا دیکھ کر ایک طرف ہو گیا ساہر شاہ بندے کو کمال کا نظر انداز کرنا آتا تھا وہ اس کام میں ماہر تھا مسکان سوچ کر لب بیج گئی والیکم سلام عدا سائیں وہ میرے ہی کمڑے میں تھی رات کو بخار ہے رات سے بخار ہے اسے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی لیے باہر نہیں آئی آپ کو ناشتہ دیتی ہوں آپ بیٹھ کر کھا لیجئے پھر کام پر چلے جائیے گا اس کا ناشتہ میز پر لگاتے ہوئے وہ کہنے لگی لہجے میں سرد مہوری تھی یقیناً وہ رات کے اس کے کارنامے کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہے وہ بعد میں کھا لوں گا ناشتہ پہلے میں زاوش سے مل کر آتا ہوں وہ اسے کہہ کر جانے لگا وہ آرام کر رہی ہے اداسائیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں تھی صبح فجر کے وقت میں نے نیند کی گولی دیکھ کر سلایا تھا سونے دے اسے آپ تھوری دیر بیٹھے میں ناشتہ لگا دیتی ہوں آپ کر کے چلے جائیے گا بعد میں مل لیجئے گا اس سے وہ مسکان کو ناشتہ دیتے ہوئے بولی تھی وہ کم آواز میں اس سے باتے کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسکان کو کچھ بھی پتا چلے یقیناً تم جانتی ہو کل رات کے بارے میں تمہاری لادلی نے تم سے کچھ چھپایا تو نہیں ہوگا نا وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا اس کا روکھا سوکھا انداز ساہر کو صاف بتا رہا تھا کہ وہ ان دونوں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے جی ہاں وہ میری بہن ہے وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے آپ کی اس حرکت پر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی گلتی کتنی بڑی ہے یا اس نے کون سی گلتی کی ہے لیکن آپ نے جو گلتی حرکت کی ہے وہ ناقابل قبول ہے شکر ہے کہ اس نے اس بارے میں گھر میں کسی کو نہیں بتایا سوائے میرے گھر کے تمام افراد کو دکھ ہوتا کہ آپ نے ایسی گری ہوئی حرکت کی ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی اس کا انداز ساہر کو شرمندہ کر گیا تھا ذری میں جانتا ہوں میں نے گلتی کی ہے میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں میں نے بہت بری حرکت کی ہے میں ایسا ہرگز نہیں مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا کیا تم اسے منانے میں میری مدد کرو گی یقینا وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوگی وہ اسے مدد کے لئے کہنے لگا جبکہ اس کا ناشتہ کرتے ہوئے مسکان پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی اسے عادت نہ تھی کسی کے پرسنل میں گسنے کی لیکن یہاں بات ساہر شاہ کی تھی جو کچھ ہی دن میں اس کے دل کی گہرائیوں تک اتر چکا تھا وہ اس کے لئے اتنا حاس ہو چکا تھا کہ وہ ناچاہت نے کہ باوجود بھی پوری طرح اس کی جانب متوجہ رہتی تھی زاوش اسے پسند نہیں تھی پہلے ہی دن سے وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی اور پھر اسی زاوش کے لئے ساہر کی بیچینی اس کی محبت اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی اگر یہ کہا جائے کہ وہ جیلس تھی تو اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ بہت زیادہ جیلس تھی اس نے زندگی میں کبھی محبت لفظ پر یقین نہیں کیا تھا اور اسے یقین تھا اسے کسی عام آدمی سے محبت ہوگی بھی نہیں لیکن دل کے سودے کیسے ہو جاتے ہیں کہاں کسی کو پتا ہوتا ہے ساہر شاہ پہلے ہی دن اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا جو اسے ہر طرح سے اگنور کر رہا تھا اسی پر اس کا دل آ گیا تھا وہ کوئی دنیا کا واحد خوبصورت خوبرون و جوان نہیں تھا اس نے بہت بہت ہینسم پرسنیلیٹی کے مالک کو دیکھا تھا لیکن یہ شخص اس کی آنکھیں اس کی باتیں اس کی شخصیت کی وہ ایسی آسیر ہوئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دوری اختیار نہیں کر پائی تھی اس کا دل اسی کے نام پر دھرکنے لگا تھا اور وہ کس مقصد کے لیے آئی تھی اس نے کبھی اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا اپنے ملک کے لیے اپنا نام وفاداروں میں شامل کروانا اور اس کے لیے اس نے کم قربانیاں نہیں دی تھی وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے کیونکہ اس کے گھر میں لڑکیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی وہ جانتی تھی کہ اس کی رشتہ دار بلادری یقیناً اسے بدگردار کہتے ہوں گے آہر وہ ان کی نظر میں اس گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی تھی اور اس نے یہ مان لیا تھا کہ اب اگر وہ کامیاب ہوئے بنا اپنے گھر جائے گی تو کوئی اسے قبول نہیں کرے گا اس نے تین سال سے بھرے بھرے کیسز میں بھرے اوفیسرز کے ساتھ کام کیا تھا لیکن ان بڑے بڑے ناموں کے درمیان کہیں اس کا نام دھب کر رہ جاتا وہ چاہ کر بھی اپنے والدین کو خود پر فخر کرنے کا موقع نہیں دے پا رہی تھی تین سال سے وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے ملک کے لیے کام کر رہی تھی لیکن وہ کہیں پر بھی اپنا نام نہیں بنا پائی تھی جس پر اس کے والدین کو اس پر فخر ہوتا وہ فخر سے کہتے کہ وہ ان کی بیٹی ہے اس کا کام دیکھتے ہوئے ہی اس کو خوفیہ ایجنسی میں شامل کر دیا گیا تھا اس کا نام چھپا دیا گیا تھا وہ کہیں پر بھی اپنا نام نہیں لے سکتی تھی کیونکہ یہ ان کے اصولوں کے حلاف تھا وہ سب سے چھپ کر کام کرتی تھی لیکن سات ماہ پہلے وہ اپنے کزن کی نظر میں آ گئی اس کا کزن سکلین جو کہ اسے کراچی میں دیکھ چکا تھا کافی دن اس کا پیچھا کرتا رہا اس نے خود بھی اس کو دیکھ لیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ دارم سے ماہ بدت مانگ کر سنان کے پیچھے پر گئی یہاں تک کہ اس کے پیچھے پیچھے کشمیر چلی گئی اس نے جب دارم کو اپنے گھر کا یہ مسئلہ بتایا تھا تب دارم کو یہی بہتر لگا کہ وہ ان کے ساتھ وقتی طور پر اس کا نام جور کر اس کے گھر والوں کا شخص ہی کر دے کیونکہ اس کا کزن بری طرح اس کے پیچھے پر گیا تھا سنان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور مسکان اپنا فرض نبھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اس نے اپنے کزن پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ تین سال سے سنان کے نکاح میں ہے اور اب سنان نے دوسری شادی کر لی ہے مسکان کا کزن سنان پر بھی نظر رکھنے لگا یہاں تک کہ اس نے چوبیس گھنٹے پیچھا کرنا شروع کر دیا اس نے ایک ایک قدم پھونک پھونکا رکھا اسے پتا چل گیا تھا کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہاں ہنی مون پر آیا ہوا ہے لیکن اس کو یہ جان کر بہت تکلیف ہوئی کیونکہ مسکان صرف اس کی قذر نہیں بلکہ بچپن کی منگیتر بھی تھی آرمی کو لے کر اس کے پاگلپن کے بارے میں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا لیکن یہ کسی سے محبت کر کے گھر سے بھاگ جائے کی سکھ لین نے کبھی نہیں سوچا تھا اپنی تمام تر محبت ایک طرف رکھ کر بھی وہ مسکان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پایا تھا اسی لیے اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا سنان سے طلاق لینے میں وہ جو اس پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ سنان کے نکاح میں ہے اسی لیے اس کا پیچھا چھوڑ دے وہ مزید اس کے لیے مسیبت بن گیا تھا اسی لیے اس نے منظر سے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور سنان کو آدھی رات کو ایک چھوٹے سے لکری کے گھر میں بلایا خود بیٹ پر لیٹ کر اپنے موں میں کپرہ دے کر بھانت گئی سنان کو زبردستی گن پوائنٹ پر اس نے وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا شروع میں سنان کو مسکان سے بری عجیب قسم کی وحشت ہوتی تھی یہ لڑکی شاید پاگل تھی لیکن دارم کے کام کی تھی اس کے لیے یہی جھٹکہ بہت برا تھا کہ یہ پاگل لڑکی آرمی میں تھی جو اپنی عزت کو ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے کزن کے سامنے تار تار کر رہی تھی لیکن سنان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو لوگ سرکو پر اٹھائیس سال تک بھی مانگ سکتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ سب کچھ سکلین کے لیے نہ قابل قبول تھا اس رات اسی نے مسکان کو وہاں سے کھولا تھا لیکن مسکان نے اسے قسم دی تھی کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی مسکان نے اسے اپنے امریکہ کی ٹکٹس بھی دکھائی تھی تب جا کر اس نے مسکان کی جان چھوٹی تھی اور پھر اس سے اسے اپنے کیس کے لیے دارم کے گھر آنا پڑا کیونکہ وہ بھی جان چکی تھی مردان ہان کا لوکت ساہر شاہ کے پاس ہے اس نے فون پر کبھی دارم کے موں سے تو کبھی سنان کے لبوں سے ساہر کا نام سنا تھا اسے پسند آیا تھا وہ کب اس کے نام کے ساتھ اپنے احساسات جوڑنے لگی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا لیکن یہاں حویلی آنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ اس نام کی شادی ہو رہی ہے اور اس نام کے ساتھ اپنے تمام احساسات ختم کرنے کے لیے ہی وہ اسے دیکھنے کی قواہش مند تھی لیکن جو احساسات وہ ختم کرنا چاہتی تھی وہ اتنے پہچیتا پختہ ہو جائیں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا ساہر ادا نے ناشتہ نہیں کیا بیچارے بھی نہ ناشتہ کیے اپنے کام پر نکل گئے ہیں لیکن تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا انہوں نے تم پر ترس کھایا تھا تمہیں تھپر مارتے ہوئے نہیں نا تو حبردار جو تمہیں ان پر ترس آیا شوہر کی نظر میں اپنی اہمیت خود بنانی پرتی ہے یہ کیا بات ہوئی جب دل کیا مار لیا جب دل کیا پیار کر لیا ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک بات کان کھول کر سن لو حبردار جو تم نے انہیں ماف کیا ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو زاوش نے سر ہلا دیا وہ تو رات ہی کمرے سے واپس چلے جانا چاہتی تھی اس نے غلطی کی تھی اپنے ہی شوہر کی پرسنل چیز چوری کر کے اپنے بھائی کے حوالے کر دی تھی اسے احساس تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ساہر کی جان اس لوکٹ کی وجہ سے خطرے میں تھی تو وہ اور کیا کرتی زرنیش کی ساری نہ سہی لیکن یہ باتیں بتاتے ہوئے وہ بہت روئی تھی اور یہ بتا کر کہ ساہر نے اسے تھپر مارا ہے زرنیش کو غصہ بھی بہت آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ آسانی سے اسے معاف نہیں کرے گی اور اب جب زاوش نے اسے یہ بولا تھا کہ وہ اس کو سوری بول کر بات ہی ختم کر لے گی تو زرنیش نے اسے بہت ڈانٹا تھا اور کہا تھا کہ اگر وہ اس سے معافی مانگے گی تو پھر وہ بلکل فری ہو جائے گا وہ جب چاہے گا تم پر ہاتھ اٹھائے گا جب چاہے گا تمہاری بیزتی کرے گا اور تم ہر بار سوری سوری بول کر اپنے رشتے کی ویلیو حراب کرو گی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تم سے غلطی ہوئی ہے چاہے غلطی کتنی بری کیوں نہ ہو اس پر ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے ساہر کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے اور ممکن ہے کہ وہ آئندہ بھی ایسی حرکت کرے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو رشتے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اگر ایک بار شہر کا ہاتھ اٹھ جائے تو دوبارہ اٹھنے میں دید نہیں لگتی اور نہ ہی زیادہ محسوس ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ پہلی تھی بار اس چیز کو کنٹرول کر لیا جائے وہ جانتی تھی شاہر ایسا ہر جیس نہیں کرے گا وہ دوبارہ اپنی غلطی دہرائے گا نہیں لیکن وہ اس کو اپنا اس کو بھی اتنا بے مول نہیں ہونے دے سکتی تھی وہ اس کی بہن تھی اسے سمجھانا اس کا فرض تھا ذریعہ دی وہ بنا ناشتہ کیے چلے گئے اور آپ کو تھپر سوج رہا ہے اس نے شکوا کے نظروں سے اپنی بہن کے جانب دیکھا جس کو یقیناً اس کے شہر کے پیٹ سے کوئی واسطہ نہیں تھا اسے تو بس اپنی بہن کے تھپڑ سے لینا دینا تھا جو کہ اس کے شہر نے مارا تھا ٹھیک ہے جاؤ اور اسے ناشتہ دو اور پھر یہ ہر دوسرے دن روز مارے نہ تو پھر میرے پاس روتے ہوئے نہ آنا ساہر ادا نے غلط کیا ہے ایک بات بتاؤ کیا ساہر ادا کی اس حرکت نے تمہیں ہٹ نہیں کیا کیا تمہیں برا نہیں لگا وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو زاوی سر چکا گئی یہ حقیقت تھی کہ اسے برا لگا تھا لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ غلطی اس کی بھی اپنی ہے تمہیں میری قسم ہے زاویش جب تک ساہر ادا تم سے معافی مانگ لیں تب تک ان سے بات نہیں کرو گی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے وہ شرمندہ ہیں مجھ سے تمہیں منانے کی ترقی پوچھ رہے تھے اور وہ تمہیں منانا چاہتے ہیں لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم آسانی سے مان جاؤ آ رہی ہے نہ میری بات سمجھ میں ابھی ناشتہ کر کے نہیں گئے مجھے بھی برا لگا لیکن ان کے بوک کا احساس کرتے ہوئے حبردار جو تم نے انہیں معاف کر دیا شہروں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی بیوی ان کو بوکھا نہیں دیکھ سکتی اسی لیے ایسے ڈرامے کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی کریں گے تو تمہیں خود ہی دیکھنا ہے اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرو گی چلو ناشتہ کر لو وہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو اس نے انکار کر دیا مجھے نہیں کھانا جب تک وہ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گی وہ مایوسی سے بولی چہرے پر ساہر کے پورے ہاتھ کا نقشہ چھپا ہوا تھا اور اسی نقشے کو دیکھ کر ہی تو وہ صبح اس کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساہر کو کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے ایک تم اور دوسرے تمہارے ساہر سائیں مت کھاؤ دونوں میں تو کھالوں وہ آرام چٹرے اپنے سامنے سرکاتے ہوئے خود ناشتہ شروع کر چکی تھی جبکہ زاوش بینا کچھ بولے ساہر کے بارے میں سوچنے لگی اس کی ہر بات سر آنکھوں پر لیکن اس کا بوکھا رہنا اسے ہرگز پسند نہیں تھا ہاں تو دارم سائیں دے آئے تم وہ لوکٹ مردان ہان کو کر دی حوالے اس کی بے گناہی کے ثبوت اب تو سکون مل گیا ہوگا نہ تمہیں ایک شخص جس نے اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے جو ہمارے ملک کا دشمن ہے ہمارے ملک میں غلط شناہت سے گھوم رہا ہے اس کو سزا دلوانے کے بجائے ہم اسے ازاد تھوڑ کتے ہیں بلکہ جو سبوت اس کے ہلاپ ہمارے ہاتھ لگا تھا وہ بھی ہم نے اس کے ڈھر سے اس کے حوالے کر دیا کہ کہ ہی وہ شخص ہمارا قتل نہ کر دے کتنے فہر کی بات ہے نا کہ کتنے بزدل ہیں ہم کہ اپنے ہی ملک کے لیے کچھ کرنے کی بجائے جو کچھ کر سکتے تھے وہ بھی موت کے ڈھر سے نہ کر سکے اس کے سامنے کھڑا وہ تنزیہ انداز میں بول رہا تھا جبکہ دارم سائن حساب کتاب کی کتابوں پر نہ جانے کیا کیا لکھ رہا تھا ایسے اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ ساہر کس بارے میں بات کر رہا ہے ساہر کو اس پر کتنا غصہ آ رہا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا بات سنو میری ساہر سائن جن چیزوں سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ان سے دور رہو تو بہتر ہوگا اپنا کام کرو یہ حساب کتاب دیکھو اور وہ زمین کا جو حصہ اکبر حان کے حصے میں آتا ہے اس کے حوالے کرو اپنے کام پر غور کرو فضول چیزوں پر دہان دینے کی ضرورت نہیں ہے مردان حان سے نہ تو پہلے کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی آگے کوئی ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور رہو وہ سخت لہجے میں کہتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا ساہر کو اس پر کتنا غصہ تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا ہاں بالکل اپنا کام کرو بزدلوں کی طرح جیو تمہیں پتا ہے دارم سائن ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جو تم نے مجھے مردان حان سے بھیک میں مان کر دی ہے دلوائی ہے وہ اسے سخت نگاہوں سے گورتا وہیں سے پلٹ گیا دارم نے اس کے جانے پر اسے دیکھا تھا مردان حان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی ساہر سائن اور جو تم اپنے ملک کے لیے کیا ہے وہ بھی بھولایا نہیں جا سکتا لیکن مجھے معاف کر دو میں ابھی تمہیں اس پارے میں کچھ نہیں بتا سکتا میں پہلے ہی سنان کو اس کے کیس میں شامل کر کے اسے دشمنوں کی نظروں میں لا چکا ہوں اسی لیے اسے لاہور بھیجنا چاہتا تھا لیکن وہ خود لاہور جانے کے بجائے مسکان کو لاہور بھیجنے پر بازد ہے پہلے سنان سائن نظروں میں آ چکا ہے اب تمہیں اس میں شامل کر کے میں تمہاری زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہیں اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے دیکھ مجھے فخر ہوتا ہے تم پر کہ تم میرے بھائی ہو اس سے زیادہ اس بات پر کہ تم ایک سچے پاکستانی ہو وہ مسکرا کر اسے دیکھتا اپنے کام کی جانب متوجہ ہوا تو کرنا کریں اصد صاحب میں وہ کیسے بھی لے آؤں گا اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پرے مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میرا بھائی ایسا کچھ کرے گا لیکن مجھے کسی کا کوئی ڈرڈ نہیں ہے مردان ہان کو اس کے کیے کی سزا دلوانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں کیسے بھی وہ لوکت آپ کے پاس پہنچا دوں گا اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پرے چاہے اپنے بھائی سے لڑنا ہی کیوں نہ پرے لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا موبائل فون کان سے لگائے بولے جا رہا تھا جبکہ دارم جس کی نگاہیں کب سے اسی کی طرف تھی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے اور ایسی کونسی بات ہے جو وہ اس سے اتنا دور جا کر کر رہا ہے کہیں ابھی تک اس کا رابطہ اسدنامی آدمی سے تو نہیں کون تھا یہ اسد وہ نہیں جانتا تھا کیونکہ اس کی ٹیم میں اسد کوئی نہیں تھا تو پھر آخر کون تھا یہ جس نے خود ساہر سے رابطہ کیا تھا اسے جاننے کا تجسس ضرور تھا لیکن پھر بھی وہ ساہر کو کسی بھی مصیبت میں پھنسنے نہیں دے سکتا تھا سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی اپیسوڈ نمبر ون زیرو ٹو کل ملیں گے آپ کو اپیسوڈ نمبر ون زیرو ٹری ایک سو تین کی ساتھ تو یہ ویڈیو ضرور لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا سپورٹ کریں تھینکیو سو مچ آپ کے لائکس کمنٹس اور شیئر کا اور تھینکیو سو مچ ویڈیو چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے کیونکہ اب سے میں یہ ویڈیوز فیس بک پر اپلوڈ نہیں کیا کروں گی صرف یوٹیوب پر ہی آئے گی تو جن لوگوں نے بیل آئیکن پریس نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ سب کو اس کی نوٹفیکیشن بہ آسانی مل سکے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں آ کر ناول ویڈ کرنے کیونکہ یوٹیوب کی پولیسی کے حلاف ہے اس چینل کا لنک فیس بک پر پوسٹ کرنا اسی لیے اب میں صرف ایک یا دو ہی ویڈیو میں پوسٹ کیا کروں گی وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ نہیں ہے سبسکرائب وغیرہ کرنے کی تو جن کو پتا ہے کہ سبسکرائب کیسے کیا جاتا ہے وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ بہ آسانی اس ناول کو ریڈ کر سکیں تو ملتے ہیں کل کی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو اجازت اللہ حافظ بتاکہ آنے والی ہر ویڈیو کیشکی ہے